ایک نہر دے ذریعہ امتیان گھننے میں اللہ نے سوڑا ایک نہر دے ذریعہ امتیان گھننے فَمَن شَارِبَ مِنْحُ فَلَيْسَ مِنْنِ گیڑا بندہ اس نہر جو داخل ہو کے اسے جو پانی پیتا جاؤں میں اللہ جو نہیں اس دا میرے نام دا لوگ نہیں فَمَن شَارِبَ مِنْحُ فَلَيْسَ مِنْنِ فَمَن لَمْ يَطْعَمْهُ فَإِنَّهُ مِنْنِ اللہ آدھا جیڑھا داخل ہو بھی بھی سئی اپنے ہتھان تے پانی چاوے بھی سئی تے نہ پیوے او میں اللہ چوے اگر یادین اِلَّا مَنِ اِغْتَارَفَ غُرْفَةً بِجَادِهِ اگر یادین صرف چاوے نہیں بلکہ چلوج گھین کے پھر پانی کو تھائیں سٹھ گھتے او میں اللہ چوے اگر حاضر آؤ تو تھوڑا ٹائمز آئے کہتے میں آج جملہ میں بڑا چاندہ ہاں ازل تُلائے کہ دامنِ آبا تک نبیہ دی صافج نے ایک کار رسولہ دی صافج نے کہ آدم کو گھین کے خاتم تک اے صرف نہ کسے نبیہ چے نہ کسے رسول چے اے صرف حسنی اپا سے کہہ رب فرات تاتھر ہوگے پانی کو چلو جو چاہ کے پیادنے کیا اسی پر طب جائے شہیر ہے پیر تو شکتا ہوں مگر مفاس بائید ہے اے صرف عباسِ جس نے پانی تکنٹرول حاصل کر کے کائنات کو دسائیز خدا نال تعلق صرف ساتھ ہے جہیں کو اللہ آدھے نا کیوں میرے وچھ ہوئے ام عباس ہوں آج مولا عباس دے طرح خطبے بلکہ چار خطبے میرے ذہنیں چینکے تو کو کیڑا سنا ہوں ایک میرے ویر نے میرے تھے فرمیشت تھا پڑی تھی ہے میں منہ دا تھا کہیں دیا فرمیشن نہیں لیکن مجبوری بڑھ گئی ہے انہاں کیسا ہی آجے سنو میں تو کو خطبہ سنا گو مولا دا او جڑا مولا عباس نے مکہ دے درمیان جنہ دیواتی جو خطبہ دیتا جنہ کو مولا نے جو ڈسائیز ہائی وی ایسا کیوں میں نے پہیا مدینہ چھوڑ کے میرے نال میرا سردار کونے کہیں دا پترے کہیں دا نواز ہے کہ اس عظمت دا مالکے اے میرے ذہن چاہیے جو تو کو سنے سا دوچے ذہنے چاہیے کہ مولا نے کعبہ دی چھتے چڑھ کے جڑا خطبہ نہیں دیتا نو لکھ حرامی دی اکھے جھک پا کے علی دے بچڑے اکھے او میں تو کو دسا میں کون ہوں میرا سردار کون ہے اور جس کعبہ دی چھتے چڑھ کے میں خطبہ پیادین دا اس دی عظمت ہے تک کیوں ہے ہے توجہ لیکن ہون جس خطبہ دی فرمیشن میرا وعدہ ہے جو توڑا ذہن مجلے سے جو ہویا تباہ دے دساں فرشتے نہیں آرشتے ہو سو بس شارتے ہاتھ کھول باؤ آج چھمہ ست میں دیئے تو میری گزارش یہ ہے ہاتھ کھول باؤ تو بولن اللہ پرونا ہمیں پڑا اے جازت اچھا ہون اس خطبے دی جو راوی ہے نہ کوئی مولوی ہے نہ کوئی صحابی ہے اے او بی بی ہے جائیں دے بارے سید و ساجدین فرمینے یا امتی انت پہ حمد اللہ ہے عالمتن غیر محلمہ پھو پھی اما الحمدللہ تو عالم غیر محلمہ ہے تو اس رنڈے بیٹھے ہو جا کوئی نہ میری یہ سینہ دی یہ نحمی دی رات میں جٹھا ہے ہر پاس دشمنیں مولا دا فضائل دا خطبہ پڑھ دا کھنا مطمہ صاحب سمجھائے بی بی اے دیئے میں جٹھا ہے میں سوچا ہے تو کئی دفعہ چراغ بلین تے بوجھ گئیں کئی میرے بھیرا کو چھوڑ گئیں مٹھی بھار جڑے سپاہی بچ گئیں دیکھا دیکھا دوسائی انہ دی جلت انہ دی حمد کیا ہے بی بی اے دیئے میں اپنے خیمے چو نکلیاں میں اچانک خیمے دی بھیلے کی چوڑی ٹھائیں در سے چوڑی ٹھائنا میرا بھیرا ابباؤس رائے تو اخل ابباؤس جاسی اخن علاؤ رکبتہ علاؤ فریضت ہی کل اصاد بی بی اے دیئے بس میری نگاہ پہ یہ میں جٹھے تھا میرا بھیرا ابباؤس ایمیں زانوں دے بھال چھوڑ ہوئے تی پھر بھی ساراں تو بلند لگتا بیٹھے تھے میرے بھیراں نے با خاتا با خطبتن فسیحتن بلیگتن بی بی اے دیئے اتھائی میرے بھیرا حسین نے اصحاب حسین نے چک ای ہو جیا خطبہ دیتا ہے بی بی یا دیئے ای ہو جیا خطبہ سوائے میرے بھیرا حسین دے کائنات جڑے سکتے ہی کوئی نہیں شاہباز تھوڑا جا محول بڑا منڈے ہوں میں تو دیکھے رہے ای ہو جیا خطبہ دوسائی جی ہو ای ہو جیا خطبہ میرے بھیرا حسین دے لوا کائنات جڑے پڑی کوئی نہیں سکتا اچھا ابباؤس نے لٹھے کہ حسین دے اصحاب سارے سچیں دے بیٹھے یار اوہی نو لک اصحین بہتر توجہ یہ اچھا اس تو مراد ہے تو سا ہماتن گوش ہو کے سن دے پہ ٹھیک ہے ٹھیک ہے اچھا دیکھیں ابباؤس آدھیں اے ہین تھوڑے اصحاب حسین سچیں دے پہین یار اوہ نو لکھیں اصحاب بہتر ہے اصحاب یادن ساں کو اپنی فکر کوئی نہیں اصحاب تو اوہی شہید اوہی ساں کو فکر مولا حسین دی آئی تو ساں توجہ نہیں کیتا حسین دے اصحاب کو تو ساں کیا سمائی دیا ہو حسین دے اوہ صحابی ہیں جنہ دے بارے دشمن پہ غیرہ تعدائی انہا اللہ سنکی میں لڑوں ہوئے تو اوہ صحابی ہیں حسین دے جنہا آپ نے دل کار گے آپ نے سینے دل پیٹ چھوڑے انہا دے لڑوں اصحاب نہیں لڑ سکتے آدھیں ساں کو اپنی فکر نہیں ساں کو اپنے مولا دی فکر ہے کہ مولا نل کیا ہو سی بس ایا سوچ سوچیں دے پیان جنہے لفظاں دے چوناؤں کو داد لین دے ہو ایو سوچ سوچیں دے پیان ان کیوں نہ کھا ضمیر دے خالق دے بیٹے نے ضمیر دے سوچ پڑیئے شاہر آس اس کو لگنا ہوا کر گیا تو پھر تو سنی مولنے نہ جمنا دے لبرکائیں مولنے ضمیر دے خالق دے بیٹے نے ضمیر دے سوچ پڑیئے کہ اصحابی ہیں پیس سوچیں دے اب باز دے کہ دے کھبرامن دے ضرورت نہیں میں کو جان دے ہو میں کونہ انہا کے سائن علی دا بچنے حسین دا بھیراہ ہیں ابباس آدھنے میرا تعرف نہیں ہے میری پہچانے میں کھا میں کو جان دے ہو میں کونہ انہا کے سائن بردہ کو اللہ جانے یا حسین جانے ایسا نہیں جان دے رسا تو کون ہے ہون اگر تھوارا دل ہوئے تو رسا جو غازی کے آکھ ہے سارا دل ہے پچھلے بندے ہے سارے بلائے ابباس نے آپ نے اصحابہ دو لٹھے تیتھائیں خطبہ پڑھنا شروع کی دست ابباس پیادن گھبراؤ نہیں پہلے میں کو پہچانو تیس نو لکھ دو لکھا ہے انہ دی اوقات کیا ہے تو آدھے کول ابباس ہے تو سنسو چیندے پہیا وہ نو لکھ ہے نو پوری کائنات آبین میں کو جان دے ہو شاباش جڑے بلے دے پہیا تو آپ کو سلام ہے پاکو رہوائے ابباس نے اصحابہ خطبہ شروع کی دے اپنا تعرف دست جمعے کونہ ابباس پیادن بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ موضع العنوار ومولج اللہ لفن نہور اما با ضجحال اقیال جا انسارا لاللہ الابران لا تصروا من حجوم الكفار ولا تقشلوا من کسرت الاشرار لأنهم کلاب النار وفراش الاثار وکیفہ یقابلوا من بضاق الاتیار لقد اختارکم اللہ فی زر الاول نسرت ملیهی وفرحد نبیهی انتن لبول مرید و خداستن فنیکت انستن تعرفونی آنا حیبت الجبا ورانا طلبت کرنا ورانا سیف و سیف زن فکار ونہے لوکنتو مہدینہ احامین السید الكریم و اذکرکم غدن زلادتا جوم عظیم غدن ونہے احجر جبراہیم غدن ونہے ادش شعیدراہیم احد شام عافر و حفر و بحافر فارسان ولو قادرنا امام اجارا سامے اس سیفی و سماو درسی فلمہ بالاہ الہنا اخبار واحدوں میں اصحابِ عبید تلناہ دوسائیں انہا واحداں ازکرِ آفر شاملت جسر و حودر خیام ورخندق وازبا کا لحظہ موتر میں راکبنا مطر فارسی ہی پر رہے سالے لی و باکفہ امام جیلو شاہو نادا نسمتا سجورے و دونہ آرخمورے شاہو نام جیلو کاش تساں پنجی فیصدی عربی جان دے تب ایر دوسران بیٹھے نہ ہوا اٹھے کڑا ہوا ہونے جالا دینا چار سطنان دن من کرم اب باس پائے آدھر الحمدللہ مبدع الانوار آدھر حمد اس کھلا دا جس نے انوار کو ایجاد کی تے نہیں بلیس کو سالے تگل دوسر معلوم ہویا انوار خلق نہیں ہونے ایجاد ہونے دیکھو مولا حسین نے جڑا خطبہ پڑھا ہانا کربلا دی دھرتی تے کربلا دی زمین خریدی اصنا جو اُس زمین دو تے بنی اصد دے لوگ سامنے آیا اُتھے مولا نے آکا ہی خبردار ساکو مخلوق لسند ہے اُتھے مولا نے گل کی تے اَلْحَمْدُ لِلَّهِ ہِلَّذِ بَعْسَ الْأَرْشَادِ الْعَنَامِ الْعَمْبِيَا وَنَاصَبَ الْحِفْزِ الْعَنَامِ الْعَوْلِيَا وَا اِخْتَرَوْنَا مِنْ نُورِ الْعَنْوَارِ اِلَّذِي تَنَوَّرَ جیڑا ہر نور کو نوری بڑھا رہے ہیں ہائے شاواش سادھا او نور ہے جیڑا ہر نور کو نور بڑھا ہے اصد او ہیں اتھا عباس پہ آدھے حمدِ اس قدانہ جس نے انوار کو ایجاد کیتے وَمُولِ جِلَيْلِ فِي النَّهَوْرَ جس نے رات کو نیج داخل کیتے اے عباس اس واسطیاق ہے جو خطبہ رات کو پیڑھیں دے ہیں اور اس رات چی بڑے اسراریں جو کیوں میں مولا گل کیتی ہے وَمُولِ جِلَيْلِ فِي النَّهَوْرَ اَمَّا بَعْدْ اَيُّهَا الْأَخْيَارِ اے الْحَا کے چُنے ہوئے لوگو شاواش اے الْحَا کے چُنے ہوئے لوگو اَمَّا بَعْدْ اَيُّهَا الْأَخْيَارِ يَا عَنْسَارَ آلِ اللَّهِ الْحَبْرَارِ تو سا سارے توجہ مرکوز کرو تا اس جملے دا میں ترجمہ کرا ہے اب باس پہ یادیں يَا عَنْسَارَ آلِ اللَّهِ الْأَبْرَارِ حیط بجواکتے ہیں مینا وعد ہے جو تھا اسمہ جا گئی تو توڑ تک علی علی دی گونج ہو سی اب باس پیدن یا عَنْسَارَ آلِ اللَّهِ الْأَبْرَارِ اب باس آدھے دوالے در سلام میں تُسْحا کوئی عام لوگوں نے مددگار نہ ہو بلکہ تُسْحا الْحَادِی آل نے مددگار ہو کوئی ہوئے کوئی ہوئے یعنی اب باس دی جملے اس بات دی دلیل ہے کہ دنیا والو اللہ اولاد تو نہیں رکھتا مگر آل رکھتا ہے اے اللہ دی آل دے مددگا لو وَيَا عَنْسَارَ عَوْلِ اللَّهِ الْعَبْرَالِ لَا تُفْزَعُ مِنْ حُجُّمِ الْقُفَارِ اب باس آدھے میں ڈیدہ کھڑا ہے تُسا سوچین دے بیچے ہوئے او نو لا کھینہ سنبہ حتہ رہے اَسْا کیمِنَ دِن آل جنگ کرے سو کیا ہو سی اب باس آدھے پتہ ہی بے اوہین کون شہنشاہ دسو مولا فرمینر کیفا یقابلو مِنْ بُضَعُ تِلْعَتِيَا مولا فرمینر توجہ ہے آگڑا جملہ ہر جملہ جوش جنسونو ہون رسیب کرو جملے دیکھ کے آدم میں ڈسا او کون ان تہتو سا کون ہے جارا دیکھ کے آدم تُسا ولایتی فضا دے اُڈ دے ہوئے اُقابا اوہ زمین دے ہیگ دے ہوئے کیلے پتنگن تُسا نہیں بے بولے اصحابِ حُسائن نے لٹھا ہے اصحابِ حُسائن نے لٹھا ہے اب بھا اس دے چہرے کے جلاؤ لے مولا نے دیکھ تو فرمینر صرف کیلے پتنگیں نہیں اُنہ دی قدروں کیمت آنی اگر دیکھ کے آدم قلعہ کو نہ ہو لے دیکھ کے آدم تُسا اس جملے دے جیڑا بندہ نہ بولا میں کو تقریف ہو سی اب بھا سا دے تُسا پہچانو اپنے آپ کو میں کو باہ پہچ رہے اب بھا سا دے تُسا دشتِ بلا یق دے پتھرے آئی شہر ہو اے چہنم نے کن دے اب بھا سا دے اِنہ کفار تو نر گڑھے یعنی حُسائن دے بھائی نے سہرائے کربلاج فتو لیتا ہے دنیا مالو آگے یقینہ ہی ہے کوئی بھی حُسائن دے مقابلے چاہوے او لکھ نمازی ہووے ہوندہ کافرے وَلَوْ تَبْ شَلُوْ مِنْ قَسْرَةِ اَنَجْ گُزَرْ دی بھائیے زاکر کول محرم چمدیاں نکدہ کرو تُسا آگھو نا جو میں شولہ بیانی کروں تے پورے ڈاہ دین کروں تقاضِ بشریتِ تھک بجنا کوشش میں کر رہیاں میرا گلہ ساتھ نہیں رہ رہا سن دے بیچے ہو تو پھر تُسا ہونا دے او بی جی میں تڑپ دے تمہیں تڑپ تڑپ کیا فرمارے ہیں اے جہنم دے کتن عباس آدین اچھا دیکھو اَنَا حَيْبَتُ الْجَبَّارُ میں اس جببار دی حیبت آؤ نہیں 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 سارے جا دو اچھا پھر میں کو اگر جببات جلے کیا دیو تو پھر اے جنہیں پھر لڑائی ہو ریسی پھر تو سہی ہاتھ بلات کرو پھر میں اپنے ناں گے جا دا عباس دے کیا دن اَنَا حَيْبَتُ الْجَبَّارُ میں اُو دی حیبت آؤ مولا کیا مطلب مولا فرمین انہیں اُس اپنے آپ کو کہا راکھا ہے اُس اپنے آپ کو جببا راکھا ہے مولا فرمین انہیں اُس دی حیبت کہا ہی نہیں لیٹھی پچھلے بندے ساتھ چاہو کے چھولا آکھا اب باؤ ساتھ انہیں آج تک نہ اوکو کہیں کہا رکھا ہے نا آج تک کو کہا جببا راکھا ہے مولا فرمین انہیں کہا لیٹھی چاہو کے اُس اپنے آپ کو اُس اپنے آپ کو ساتھ انہیں آئے اللہ جببار کی میں کہا ہے شہوش 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 دیکھے آدم میں حیدر کراؤ دی طلابہ سارچو ختم ہو دی سشتی باز ہو سارچو ہاتھ کھولو بھول پرواز کرنیے تو سے اس جملے دے حسین دا بھینا آگا ہے آنا تل بہتو کراؤ مولا دیکھ کے آنے میں حیدر کراؤ دی طلابہ پہلے بندے دو رہے کے آخر بندے دا ہار بندہ حیرانے گول نہیں دیا اب باز آنے میں حیدر کراؤ دی طلابہ کہوں نے حیدر کراؤ او حیدر کراؤ کہ آدم کو ضرورت پیئے تااسا کھر جاہ نے میری مدرکار لوگوں کو ضرورت کشنی پہتا تااقا رہے کے میری مدرکار اس آپہیں پر بھیجر ضرورت پیئے اسے حریب کو سبے موں اسے آپہ کو کہہ تہلت روڑہ حریب کو سبے آدم کو لے کے Кто چاہ فوق ہریے دی طلابہ لنہا عل علی دی طلابہ لنہا ابباسے 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 موسیقی محمد مصطفیٰ دی مدل میں ظاہرہ نہیں کی تھی اچھا او علی جیڑا ہر نبی دی طلب ہے اس علی دی طلب دنا عباس ہے اگر تسا سارا مجمع میں کچھ زمانت لے ہو کہ تسا اے جملہ میار تے نہیں کمال تے سنو میار گھٹیا لوگان دا ہوند ہے ذکر اہل بیت کمال ہے اگر تسا اے جملہ کمال تے سنو تمہیں جملہ آدم عباس دا اے جادا عباس دے کیا دن آنا سائف و سہب زلفقار عباس دے کیا دن اوئے اصحاب حسین تسا آپ نے پیو ڈاڑا تے سنا ہو سی میرے پیو ڈاڑے تے سنا ہو سی کہ میرے باپ علی دے ہاتھ تے جھن زلفقار رہی یعنی آش تو آئی آئی اصحابی آدم مولا ہی نکالے پچھلے بندے تیارا اور جملہ آتھرے میں مولا اینے گلے دھوارے باب علی کو تلوار رہی مولا فرمیدن اے بھی تسا سنا ہائی نا تو میرا باب علی جرہ تلوار چلا رہا ہو گیا جتاں کوئی بندہ نظر آ گیا جہنی ستمی پوچھتے جوئی مومن آمنا ہو گیا میرا بابا اوکو چھوڑنگا آئی مولا فرمیدن تسا کیا سمائی بیا ہوئے کوئی آموہ دی تلوار رہی جیرے شگر پہچان لی آئی مولا اوکوڑا آئی مولا فرمیدن آنا سہب و سہب دنفکار مومن در تحفظ در والی مئے عباس تلوار رہی مولا فرمیدن آئی مولا فرمیدن آئی مولا فرمیدن آئی تو ساتھ ستمی پوچھنج ہے تنفکاری عباس حفاظت کی دیر تلوار بڑھ کے آج بھی مشکل چون دیو تا عباس دیالم دے تلنیوی آبان دے اتھانی تو کم مشکلن تو پچین دے یہ باب الحوی تپر اس دفضیل شون کے تُسا سیر بیٹھ گرنے دے ہو آنا صاحب صاحب زلفکار وَاللَّوْهِ لَوْكُنْتُ وَحَدِ لَا اُحَامِ عَنِ السَّيِّدِ الْقَرِيمِ عباس آدھین اگر تُسا سارے چھوڑ کے چلی بنیو نا تَمَائِ حِقَلَّئِ قَافِيَا حُسَائِن دَ دِفَا کر نماز دی یار مرزیاں تو آنیاں جیڑے نیوے بولیں دے اور میرے کو پیٹ بنائیں گو لے نا دیکھے آدھین مَحِقَلَّئِ کَرْسَئِنَا قُذَكِّرْكُمْ عَدْنِ غَدَنْ وَاللَّوْهِ اُحَيِّرُ جِبْرَائِي یار جملے بہنچنگے انت سنوڑا لاموڈ بڑھاؤ عباس آدھین میں کو الہدی قسمیں حالانکہ عباس کو قسم چاہوانے دی ضرورت ہی کوئی نہیں عباس نے کیوں قسم چاہیے زمانے کو نسس جیڑے منن انتا ڈبل سواب ہوئے جیڑا شک کریں تا پھر ڈبلونا دا کوفر بڑھیں عباس آدھین وَاللَّوْهِ غَدَنْ اوہیر جبرائی دیکھے آدھین اوہی اصحابیوں دعا کرو شاہلہ میں کو کہا اجازت محل بنے اکار اجازت محل گئی دوسان دیکھائے میں جبرائی کو حیلان کرنے سا نہیں 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 سارے رنسوں تو میں جملہ کھولنا چاہنا اوہ بھائی جبرائی لوہ ہے جائے کوئی رسول پچھائے جبرائیل تو دوسا زندگی حیران کرتا ہوئے جبرائیل آدھین سائی اوہی حیران ہویا جدہ تیرے بھیرا علی دی ضرب لگی آنا تو میں کوئی اللہ آکھائی جلدی کر اپنے پرند روک ورنہ زمین تو حسن تقسیم ہوئے تو میں یار رسول اللہ تیرے بھیرا دے مالکو تی پرتے نا اوہ تلوار روکی اوہ وار روکا مالکو فرمی دے میں کوئی اتھے حیران گئے ہوئے کیوں جبرائیل آدھین میں ہکے ہاتھنا لوت نبید سات وسد شہر ستمی زمین تو تھڑے تھے ان اُلٹ کے مانے میں کوئی وزر محسوس نہیں ہویا یار رسول اللہ تیری رسالتی قسمیں تیرے بھیرا دے جڑی تلوار دفعار نعم روکا دیکھ کیا دیں اس دفعہ نی تو زیادہ ہا ہون اب باز پہ آدھین جیڑھا جبرائیل میرے باب علی دی حل کی جائیں ضرب دے کے حیران تھی آئے اب باز آدھین سبو تھی من دے ہو میں جبرائیل دے سہچران دے سہچران دے سہچران دے سہچران دے ہو آج تو وقت ہی نہیں گزر دا پہ آج ستارہ منٹ دے ہیں میں دیکھ نظیق بڑا جملہ آکھا دیکھیں اُدھے شوئید رائیل اے اسرائیل کونے اسرائیل لادے میں اوہ اللہ تا مقررہ فرشتہ کہ میں ہیک پالچ اربا کھربا سیکنڈ دے بچ روح قبض کر گھنگا میں کو نہ کدھی تھکاوٹ ہوئیے نہ میں کو کدھی کچھ تھکاوٹ نہ حیرانگی ہوئیے اجازت ملے گئی میں ان حرامیاں قیمناف سے نار کر سا جو ادھے رائیل کو سمجھنا سی میں روح کی میں قبض گرا لے اہل شام آفر و ہوفران بے آفر فارعزیب دیکھ کے آدھے اور ایسا آب حسین پچھلے بندے جاگو اے تھوارے واسے جملے اے بولے نہ بولے اے جملے دے میں تھوارے کو داب گھنے نہیں ہے دیکھ کے آدھے اگر کال اجازت ملی تو سہرائے کربلا چلے سو میرا گھوڑا دوڑ رہا ہوسی مولا پکی گھلے جنگ جو کرنا نہیں تا گھوڑے تا دوڑنے مولا فرمینے نہیں اگر ہر ہر جنگ جو تو ہی گھوڑا دوڑے میڈے ہی کرنا دوڑے تا پھر میرا نا ماں ابباس کے حورت ہے شاوہ جنگ جنگ جنگے بولے اے سلاوہ میں میرا دیکھ کے آدھے صرف میرا گھوڑا دوڑ سینا جنگے ابباس کی وفا اور بہادری جنگ جو گھلے میرا صرف نہ بندہ نالے مولا دساؤ جنگ 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 در ایسا لینہ شامیہ حرامیہ نیاں کبرم بنا رہا ہوسی کیا فرمائے میرا گھوڑا اپنے سنبہ نال اینہ نیاں کبرم بڑھیندہ بیسی ولاؤ آزنال امام آجالو آساب سیفی اے جملے میری مرضی تے سنائے تھوڑا جو آواز کھول سپی کر میں ایک دا کھولی تو نہیں کیچ کر رہے دیکھ کیا دیں ولاؤ آزنال امام آجالو آساب سیفی اشارہ کیوں کہتا ہے بارڈی لینگویج جو میں کوشش کی تھی یہ ترجمہ کرنے دی کیا فرما رہے ہیں اگر میں کو میرے سردار اجازت لی تھی اچھا ہر گل کے سرکار آدھے ہی اکھڑے اجازت لی تھی اجازت لی تھی تعرف کرا رہے ہیں نا صاحب حسین کو اگر میں کوئی اجازت مل گئی ہون تو سنہاؤ سارے تیار تیار آؤ آخر ماں جملہ شاہ باش دیکھ کے دیں اگر میں کوئی اجازت مل گئی اور حسین میرے کوئی تلواری گھنگی دی میں کوئی پریشانی کوئی نہیں 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 کچھلے بندے ہونڈ زوم میں دوسرہ ہی بولو بھئی ہاتھ کھڑا کرو دیکھ کے اجازت اگر اجازت مل گئی تو آنا ذہن مجھلے سچویا تو دوسرا بستر دی کھڑ گئے علی علی کرنا ہے اب دوسرہ دن اگر میں کوئی اجازت مل گئی اور میرے سردار حسین میرے کوئی تلواری گھنگی دی میں کوئی پری خطرہ کوئی نہیں ایک صحابیہ دے ہیں گازی کہ تو جنگ کی میں کرے تھی یہ تلوار نہ ہو سی اور فرمیدر میرے سردار صرف تلوار نہیں میرے کوئی ڈھا نہیں کھڑ گئے میں کوئی خطرہ کوئی نہیں جملہ سنائے جس جملہ باستہ میں یہاں کہہ کے بیدار تھی ہو ہائے گازی صاحب پھر تو تلوار کی میں چلے سی تلوار تو ہو سی نہیں ڈھاڑ کی میں پڑے سی ابتار سادر میں کوئی پہچانو میں بھی کلایچ علی رہ لائے سنائے جملہ میں بھی کلایچ علی رہ لائے اگر میں کوئی اجادت میرے گئی ابتار سادر میں تلوار کی ضرورت نہیں نہیں میں اپنیاں ہنگریاں کو تلوار بنا دیں ساتھ اس جملے تو تُو سا میری سوٹی زیادہ دال دیتی ہے کہ ابتار سادر تلوار نہ ہو سی تو میں اگلیاں کو تلوار بڑا گیاں سا اب باس کل پچھا گیا شہنشاہ توجہ ہے چلو اس جملے میں بات چاہتا ہم پہلے حکمہ جملے دی تشریح کر کے نا تو اگر سمجھتا آزی اس گلدی ابباس جنا کہے نا کہ میں جبرائیل کو حیران کرنے اس رائیل دیا سانسا میں چڑھا ڈیمنین اسے جملہ تے ابباس جنا آئے نا انہ واحدہ من اسکر اہل شام ویت جسزو حول الخیام والخندت ہیک صحابی توڑ کے اے وقت ہے مولا جی اس سامنے دیکھو نا انہ نو لکھ حرامی ہے دو بیچو ہیک صحاب ہیک سپاہیے یڑا خیمہ دے اردگیل جاسوسی کر رہے کوئی سننے دے بیٹھے ہو جاسوسی کر رہے اچھا دوسرا تو چھوٹ کر کے سنن کے حق کا وقت ہی گیا ہونا پتہ بھی ابباس کیا کہتا ہے ابباس نے ورہ کبہ علا افارے سے ہی گئے ابباس یہ جملہ سڑے جو خیام دینا کوئی کنبہ جاسوسی کر رہے ابباس کھوڑے کے زین رکھنی انتظار نہیں کی تھی ابباس بغیر زین دے کھوڑے سے چلائے حترما کیا دے یا نصمت الفجور ورود انخمورے لے کیا دے اوے حرام سا دے بھد کردار بازاری محمد بھد کردار شرابی گنڈو تو سنجان دنوں توارے پیوڑا دے شمعہ ہجرت بھی حملہ کی تاہا مگر کم جاب نائن ہوئے جو اس نے ہجرت اللہ علی ستاو یا ہائی تو سفیمین ہی نہیں آسکے ابباس آگر میں پہ سویانو لیلہ تر آشور داری جاگری ہے حترما والی حترما والی حترما والی بابا علی ہجرت علی رات میرے نان محمد بستر تے سنت ہو جائی تو والی جرد نہیں تھے جو تو صندوق لوگ ہوا دیکھ کیا دیں میں کوئی پہچانوں میں آج آشور بھالی آتے جاگ رہے ہیں تو والی حمد اور عباس نے لیڑی گل کی تھی ہے دیکھ کیا دیں وَلَّيْسَ لَقُمُ الْأَمَان عباس آدم دعا منگو جو ایرات آج قیامت تک لمبی تھی مینے نہیں جاگو جو ملا مانگو عباس آدم نمک حرامو دعا منگو شاہد ایرات کیوں عباس آدم اگر سورج چاڑایا زہدان سورجوں سی تھوانی قیامتوں سی کیوں عباس آدم وَلَّيْسَ لَقُمُ الْأَمَان بس رات ہی بھی جڑے میری سردار تھوکم مولت نہیں تھی ہے اگر انسان سے پتر پڑھتے ہوئے تا آوہ جو غسائم دے دارتے کال تھوکو مولت نے ملسی نہ تھوکو مولت نے ملسی نہ تھوکو آدم واسطے کوئی امان ہو سی تو سم بولیں دے رازو عباس نے تھا ہی ہے تو جملہ آکھا ہے بھیجا جد کھوڑے دے زین دے گھڑے تے حق المار کہہ دے اوہ بے غیر تو تو سا کون ہو تو میں کون ہو میں تو ابو نسا دیکھ کے پیادے ہیں یو جندہ ابنی یو حزبہ شیطان انا عبل الفضل العباس مولا فرمیدن تو سا شجرہ خبیصہ ہو تو سا انسانی شکل نسل شیطان ہو میں عبل الفضل العباس اچھا سارا خطبہ مردی نال سننے 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 مولا توارے میار سماعت کو بدنظرن تم احفاظ رکھے میں توارت مکمل مطمئنہ جی میں مجلے سننے دا حق کا ہی تو سا محرمے جو حق ادا کی مولا تو سا جو کال جنگ لڑنی ہے تو سا دیو تلواری نہ ہوئے زرہ ہی نہ ہوئے ڈھال ہی نہ ہوئے میں تلوار انگلیاں کو بڑے سانس غازی یا لو سمجھے چاہنے دیئے تیرے پہلوان کو ڈھال دیئے تو ضرورت ہوئے مولا اچادہ دے دسانیو عباس ڈھال کے سوا کہے سارچو توڑتا گاکھا جملہ مولا پہ بھرمینے اجال و اصحابے سیفی و سماؤں و درسی مولا دے کیا دن گھبراؤں نہیں میرا حسین بس غازی تھی کوئے میں کوئی اچادہ دے بانتے میں انگلیاں کو تلوار بڑے سا آسمان دے شامیانے کو کھیج کے اپنی کھان بڑے سا تیرے پہلی اپنی کھان بڑے سا اینا بڑا جنگ جو ہاں ہوا افسو اس دے آتمن کی پڑا ہے امیر او بندہ جڑا آج دے بھی ہائے نہیں کر سکتا افسو اس دے آتمن کی پڑا ہے حسین دے مان دے نامی وے عباس ڈامی دے نین چڑھے میں ایک جو زینہ کرا تیرے چھویں امام بیٹھا مسنت دے ایک بندہ کھڑا ہے شہنشاہ آتو سا پانچ بارہ چودہ جو سب تو زیادہ منت غازی دے نا دے کیوں وہ نہیں میں دے تو سا ہے کی تیرے شہنشاہ مسنت چھوڑ دیتی ہے رو کہ اگر سائل توالا فید ہے میں نہیں کرو بادشاہ ہوتا یقینا فید ہے میں پوچھ سکتا حسین بادشاہ دے نا دی منت کوئی نہیں تو ساں بادشاہ ہو اکبر ہن انہ دی کوئی نہیں غازی دے نا دی منت کیوں ہوئے میں ایک دا آواز کھول تھوڑا با کربلائچ اے او مظلوم ہے جہنشاہ دی کوئی پوری نہیں ہوئی شہواز شہواز اتنا ہی کھڑا رہا ہے انہوں ہاتھی نہ آئے اب آزان دی اے او مظلوم ہے جہنشاہ دی کربلائچ کوئی پوری نہیں تھا تو ساں جڑا آکے منہ دے اونا منہ اسا چونہ دے چونہ اللہ کے سامنے سے فارشی بڑھ دے ہیں رو لو گیا ہے پالنے والے اے پوری تینی ہوئے متنہ غاضی خوشتی کوئی شہواز اتنا ہی کھڑا کیا ہے انہیں جنت جہار وقت روندھے ساری کوشن شوندیے اب آز کھے میں لے تا خوشتی کوئے جمعہ دلیئے ایک اے ڈھجریئے ڈا مہرمے ڈھلے وے دوبار ہم کربلائچ جنگرے ہیک پاسے چونہ سی یتین دے ہیک سرائے کھے پاسو کھے مستور دا وینہ دے اکبر تیکن میں برچیاں باستے پالا کوئی بھی بھی رو لوگیا دیا کاسم سیرے این پامنیاں جی میں تائیں پاتے ہیں راب دے قسمیں ہر بی بی دا اپنا اپنا وینے اپنا پاسی ہو گین سنیں یتین مدیس قدار سنیں افسوس دے ہاتم اللیس دے رو رو کے پیادر میرے اللہ میں دے جمعہ دا علیہ دیا دیا کو فیدہ گیڑا ہویا ہے میں جیناں علیہ دیا دیا اور با دے میند ردیا کرنی ہے چوچیے دے ہو سونے اداد آرہ دے سونے روندے میں جیوڑا دے قسمیں کی یا لفظ آکھے اچانک پردہ دانا دے بین بلند ہوئے غاضی ادھے میں چلنی نال چلنان اپنے خیام میں جمعہ کا نیک اندر صحیح اتنا کیریت کیوں بلند ہوئے غاضی ادھے میں اندر گیاں تو فضل بھی پاک ماں آئے سارت شریعت دی چادر پائی بیٹھی فضل پتر کو پیادیے لگا وین اگر کہیں دشمن تو رہا پچھنا کو بھی نجف دا رہا پچھا راب دے قسمیں جنا عباس یہ جملے سنا رو رو کے پیادی نماغ فضل دی پتر تیرا بے شک میں نے لیکن حکم روک میں نہیں میں تیزدی موجود کی جو پچھنا چاہنا نجف دا رہا کہوں پچھ دی میرے جی لیاں کہ نجف دیرا رو رو کے آدھی ہائیں گا دی ترے بابِ علی دی قبر نجف نہیں شہنگ شاہ دے نجف ہے سیدہ دے کیوں میں نہیں بی بی عدی پمان دی عبانی باساں قبر قحان اللہ کے آقصہ نبیان تھا سلطان نبیان تھا مشکل کو شاہ قبر تو بہرہ نو ملنا نا یہی روح دے تیرا بابا قبر تو بہرہ سے میرا سر چونسی آقصے میری دے کیوں آئی ہیں لسا آزمائی آقصہ ہی تھا نہیں کربلا جو لسا اکبر کو ہی جہاں لیا جہاں کھڑ آئی شہب آش دیئے دے پھل دے ہم نے یا انہ آوازات اللہ رحمت حسین دے گام میں جو بلند ہو رہے ہیں عجوانہ اور رنن آباد صدی کے دن ماں فضل دی میں کو میرے ڈکھے سخم نہ لکا ماں فضل دی میرے دردن کتابے دیکھو کیڑے کیڑے در سنا ہاں آواز ہاں کیڑے دردن غاضی روں کیا دے چالی ہجری ہائی میں کوئی چل رگاں غاضی یا دے چالی ہجری ہائی بابے کو مسجد کو فج ضرب لگیا میں تلوار نیاں میں چپڑ دیا میں آنکھ ہمیں کو اجازت لیو بھیڑ میرا اکھائے چپ کرتا میں چپ کر گیا ماں فضل دی اٹھا دی ہو جب دی پردی دی گرہی وطن چھوڑا سمیں آنکھیں اجازت لی بھیڑ میرا اکھائے غازی نانے دا شہر چاکے نہیں کرنی میں چپ کر گیا ماں فضل دی تے کو کیڑے کیڑے در سنو ہور دی چھوڑتا ہی گھوڑے دی جہاد پاویا تو لی دی نہیں کھڑی بھوڑ گوڑے دی واگ جہاد پایا میں نے چہرے تے جلال آیا اتری جی محمد جی میں جو بچ گئی حکر مار کیا دی غازی تے جوش نکھائیں میں غریب دروں گئی غازی جوش نکھانے نہیں تو نجل ضربان میں جانا تمینا کربرا غریب جانے شاہ باش او جوانو ایرگار کیتی اس رو کیا دی ماں فضل دی کیڑے کیڑے در سونا ماتے کھو میں ہور دی جورتا ہی ساتھ کو آکھز کے خیمے پٹو میرے چہرے پہ جلال آیا میں آکھا کر ہور پہلی گال پچا جی گھوڑے دی واگ جہاد پایا سننینا میں بیٹھی بھیرا آکھا ہے غازی آدھے جو ہنی تا پاک جا ماں فضل دی میرے کیڑے کیڑے لوگ سننی ہیں ہون جنا ہی دفعہ خالی بھال کے آیا کھڑا میں ویڈا حسین کو لیجازت مگتا میرے کو نہیں دے دا نجف دوئے نجف دے پاسد ایک میں گوہان اللہ کے آدھے بابا علیہ ہونگوازے چھوڑی ویڈا ہے اب آدھانی عبادی ویڈا ہے رو رو کے آدھنگوازے تے کو جو چونہ دس آتے لیاں بھیڑی کے لنے آن یہ لیے اندھے سہائی جنگ نکوریاں بڑی ہیں بسم اللہ کرا جنہا ہے کہ یہ پکیہ آئے پہنچے جی بسم اللہ رب دیکھتے سمیں ہون تڑپی امام فضل دی رو کے آدھے غازی آپ نے دادر سائے نہیں ہون میرے سن دائیں اگر میری چگہ ہوں میں آپ کو روکنا مرونے ہاں غازی آدھے کیا دچھائی رو کے آدھے ہارا کہیں دے خائمیں جو دیر حسین دی ایک دفعہ گئیے ماشکینہ دے خائمہ سمجھ کے وہ نے نامی دفعہ خالی گلی بین دیئے رو رو کے پہیا دیا فضل دا بابا میں شرم تو قرآن دی تلابہ شروع کی دیئے کافی دیر میں قرآن پڑھ دی رہیاں حسین دی دی چپ کر کے سن دی رہی ہے جنہا چھوٹی اولادلے بیچے ہو بی بی مونٹے ماتمکار کیا دیئے فضل دا بابا کیڑے کیڑے درد سنا ماں جنہا کافی دیر کھڑی رہی ہے تھک بھئی ہے نا میڑے نا نہیں بولی آسمان دے پاسے موں کر کے دیئے میڑے اللہ ساتھ چاہ دے انشاءاللہ غریب کوئی نہ ہوئے ساتھ آج بسم اللہ قرآن یہ اتنی اتاہی اتنا روسیں اللہ آجان دی آخذ انشاءاللہ غریب کوئی نہ ہوئے یہ گالی جاری ہیں یہ اچانک اچانک درد بین ہے چاچی اممہ چاچا نہیں آیا تو سندھا ہے کی تیئے وادی آدھے نوکر آیا کھڑائی بی بی آدھے چاچا نوکری سرداری دے داوے بس کر پانیوں میں لے گھنہ سیں یہاں میرا آسکر مر وے سی آبا آدھا دیئے تیرا بابا اجادت نہیں نیتا جوانو قیامت مندرہ بی بی آدھے گھبرا نہیں چاچا میں تیرے نارویں نیا بابا اجادت نہیں سی حکر مار کے آدھے چاچی اممہ میں کوئی بلند کرو میں چاچے دے گھلے جو مشک کرنی ہیں جڑے اب پاس دی وفا سوان کے لوں دے میری سینڈ چامن دا ارادہ کہتے گازی آدھے چویی تے نہیں چاچا دے رکاد بلندے میرا رکاد چھوٹا ہے مینگی میں جیسا جوانو قیامت ختم نین ہوئے یا گازی آدھے ماسوما تو مشک چاہا میں کوئی جھک کر دے طریقے اممہ اممہ دے نہیں نس لیے جوانو قیامت جھکدہ جھکدہ دوہیں ہاتھ حسین ڈی دھی دے قدمت آلائل وینڈ کر کے رونا عظیم عبادت دسا ہے کی دیئے دھیل پھر آگی نال علی خیمے چو حقا لائیے ان کے لے کے لے اُڈھار دا ہوں اے جو ایدہ بنا وفا دا اے بسم اللہ قرام اگے سرکار وفا پچھا ماسوما توڑ دے ہوں دے حسین ڈے سامنے آکڑیں حقل مار کہا دے بابا اجادت دے سیدہ دے کین میں نہیں ہے بابا میں نہیں میرے چاچے کو اجادت دے سیدہ دے چاچہ کین توڑیں نہیں ہے اب آدھا دے بابا میرے اسکر کو بہن پیاس لگی ہے سیدہ دے ماسوما بھیرا اسکر بھیرا لگ دی بابا بھیرا ہے سیدہ دے بھیرا پیارے ہوں دے جملے توڑے سنے ہوئے ہیں حسین فتح تو ہٹ کا دینہ لگا لے کینے ہیں رو رہو کہ میں یہ دن ہے ماسوما بھیرا پیارے ہوں دے بابا ایک کوئی پچھا نہیں لگا لے لریب چھڑا سا بھر کیا دیں تے کو یا ہارگائے کو ہوں اب آدھا دے بابا بھیرا تو ہر کہیں کو پیارے ہوں دے غریب چھڑا سا بھر کیا دن ہائیں ماسوما چھ مارد یا بطری سالہ میں اب آدھا دے بابا بھیرا ہگری گئی ہوئے پیارا لگ رہے لریب انہیں دلوں کے آدھا سوچ کے توڑے تہیرہ بھی گھچے میرا چرنائے دیں اب آدھا دے جڑے گھر پائی کھڑی ہیں آج چاچہ کھڑے ہی تا سلامت نہیں کار ظلم نہ لہا دن سنی شاواش غریب انہیں ماسوما آج من آگیں آج من آگیں کل کریں کہیں نہیں من نہیں آج مظلوم بابے تو من آگیں سیدہ دے گازی میری دے کو گھرنا ہے اے چھوٹی بدو لے میں تمہاد ایک خالی بنن کو روندہ غازی میں دے کو خالی نہیں بنا سکتا تو جان دیں تیری اجازت میرے کو نہیں دیکھو میں نہیں ٹورنا غازی آدھے کہیں ٹورنا ہے سیدہ آدھا دیکھو ہوں ٹورنا ہے جیڑی تیرے سہارے ٹوری بدی ہے دیکھو ہوں ٹورنا ہے جیڑی تیرے سہارے ٹوری بدی ہے او جوانو میری سینہ دیے جی میں ٹورنا ہے نا غازی میلی ورزی لہا جرنیلی ورزی پا اب با سرت خود رکھ تلوار گھن زرہ چاہ سارے چنگ دے سامان زیب تن کرتے جا بھینڈ دی اجازتیں آج ایک عملہ دکھا رب دی قسمیں بھینڈ دی من کے وطہ خوش تے ہیں غازی تو ساندھے او پوری شہدت نہیں پڑھ دا کیا گلان اتنا وقت نہیں ہوں دا کیڑے کیڑے جملے چھوڑا دے کیڑے تو اب بھولے سامان غازی خوش تھی کہ چھوڑے گھوڑا خیام جوڑا گائس رب دی قسمیں اب باز گھوڑے دے ذہن تے ہیں میری سینہ دی گھوڑے تھے چڑھ کے چند قدم چل میں دیکھا تیرے بعد میں بجڑا ہی شام متہ کنا ہوئی میری گھوڑی پچھے جو تیرے میرا کیلے سونے لگ دیا گھوڑے تھے سونے لگ رہا گازی میرے سامنے چال وہ جب آنا وزی گھوڑے تھے خیام چھوڑنا شروع کی تھے پوراڑی آتا دار بے چھو تسے ہائیں نینک کی تا مایان گھے گازی تھے گھوڑے چھوڑنا شروع کی تھے پوراں دا جا سارتے رکھ لے نا گازی تھا گھوڑا لائائیں چھنا لا دا بھدا ٹوڑا بھیڑی دے بہراویں چھوڑا دے کے سمن کےڑا تھا جے موکرے لیچی ہوئے بھائی جان اگر ہیک ہوئے نہ بھیڑ تے بھیڑاتا ہوئے میاد ہیک بھیڑ اتنے جلدی اپنے گارچو بھیڑاتا میاد نکنا نینڈے دی درواز تک تبین دیا دیا رکھو چاہیے کوئی وطولہ بننے ممبر دیکھ سمیں بھیڑی ڈھیڑی 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 کوئی بھی بھی آدیا غالی ڈسا شرابیا نار کینے مورنے کوئی آدھی اگر پاس میں کوئی سا کڑیا کی بھی بھامنی ہے بسم اللہ بہن رو کے طوے الحمدللہ بہت رنیوں سونا استقبال کیتنے ہن ہیک جملہ سنو او جوانا و غازی نکلے رب دی قسمیں ہن گھوڑے دی زیمتیں پتہ لے حالت کے ڈھیڑی اس ابباس روڑی میں نے افسوس زہات ملیں میں نے تو رو رو کہ آدھے میں آج میں انہوں تو پوچھتاں جینا میرے اکبر کو برچی ماری ہے آدھے میں آج میں انہوں تو پوچھتاں جینا میرے کاسندی لاشتے گھوڑے دوڑائیں تھوڑے بندہ ہے کی دیئے یا نہ آنکھ ہیں نا میں انہوں تو پوچھتاں رب دی قسمیں لفظ میں مکے لفظ نائن مکے حسین دور تو ٹردے بھیران کی کنز میں آنی ہیں آپ نے آپ کو رنی ہیں انتباد نجم دپا سے موکر کیا دینا بابا جو تینا غازی یہ سا رہتے چوہے دہتا باد ناؤ لاکھے جو بجدہ کوئی نہیں بسم اللہ عباس نے حق کلماری ٹردے نائن دیانا بھیران عباس دی جذبات پڑے حق کلمار کے ایک لفظ عباس کو حق ہے حسین جیڑے اس نیت ٹوڑایا ان کو پرچاؤنے کو گینی رنگ کے نہیں رہو سکیا رابضی قسم حسین آدھا ہے غازی پہ شک جتنا دل آنکھیں لڑا آج نام نہ کہیں دہ تیری حسرت ہے جو کنا آج میں کوئی اجازت مل سی آج بھیرا اجازت نیندہ پہ جتنا دل آنکھیں لڑا لیکن غازی اتنا سوچ کے ملے ہیں اتنا بتائیں مالنے ہیں اتنا بدنے ملی بھیر مالار شام اچھرے میں شہاب آز بسم اللہ قرآن جنا ہے کلی بگیہ ہے پہنچے غازی سوچ کے لیں انہیں بدنے ملی بھیرنی دے میں رابضی قسم حسین آدھا ہے نمو کہ میں ایران اچھ پڑھ دا ہم میں ایران اچھ پڑھ دا ہم محرم میں کوئی رانے چاہیا ایک ایرانی آلہ مولا عباس دی شہادت پڑھ دے کھڑے ہیں ایڈا وڈا انہا غربت دا جملہ آکھا جو مجلس اتھائیں موک گئی ہے انہیں ایک لفظہ کھائی سنادے مت رکھو اگر رومن آوے تسہینے سے ہاتھ ضرور آمنا چاہیے ایرانی آلہ مہدہ حسین نے ٹردہ لٹھا ہے نبیرہ کو حکر مار کے ادھر غازی والا عباس والا ہے رابضی قسم حسین آدھا ہے غازی نے کو پانی دی اجازت لیتی ہے نگان بھی نہیں لیتی غازی جلدی کار زیرہ میں کھلے تربار میں کھلے خود میں کھلے نیزہ میں کھلے او جمانہ او سارا جنگ تا سمان کھین کے حسین ہنچوں پیتا ہویا بھین دے خیمے تو ٹڑھائے جیڑے عبازی مفات سنکے رون دیا او جی میں جو علی نے دیکھا ہے مجھ بیچی ہے زندگی یہ جو پہلی دفعہ تلین دیکھ کے اوچھئے پہلی دفعہ بھیرا دیا کہ جاکپا کیا دیا ہائیں ہسین غازی سکی مادہ پتر میری تاں پہ بس کار کے منا ہوئے میرے غازی دے حس جی نوکران شاہ باش عبادہ لیے سکی مادہ پتر میری تاں پہ بس کار کے منا ہوئے میرے غازی کو اوہ دی چڑھ رہت نے کھونیاں پاہ بھنیاں نے مجھ ملہ گنا سوڑے رونے ہو جو رونگوازی شہادہ دماؤں لنگ دیئے جو رائے رب دی قسمیں کنارہ ساف کیتس پرانے آدھا دار بچوں بچوں کوئی مجموعہ دے یہ رومنے او بندہ نیکھ میں دو اس تو بکا غربت میں اشارہ نہیں کر سکتا جیڑے ذاتی کو سمجھ دیا ہو میں آخری لفظ آدھا پیام مشک بھری ہے سو پونچینیس ہائے تھوارے باستے چاہیے تو سا نہیں کیلے میں آخری مشک بھری ہے سو پونچینیس آباز آنڈیئے گوڑا میری زندگیتے نام پانی ہیں اگر پانی خیامج نہ گیا میں کوئی نہیں بنینا حرابتی قسمیں گوڑا دوڑاونا شروع کیتے اے بغیرہ دین میں جو کھڑے ہیں انہا اعلام کیتے ہیں اگر پانی خیامج گیا تا جنگ ہر ویسو انہا بغیرہ تا یک بار حملہ کیتے ہیں وہ جوانہ و غازی دستی جاتا دو کلام ہوئے وہ سائنڈے دا کھڑا ہاتھ بے تھے ماسومہ ہائی سامنے ہاتھ کھاری جام ہائی پچھو چرام سے یقین ہائی ہک سلا ہائی آنا داش بچے دو رو رو گیا دے کھڑے اے ماسومہ اگر دیرا چاچہ پانی کھیناوے دا پہلے ساکھوڑے ہوئے رو رو کے میں یادیا دعا مموشا رہ گیرے چاچے دو خیر ہوئے میرا بابا مکڑا رو دا ہے او جوانہ و فضا سامنے فضا دی کھڑ دے آدھے دیا 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 دے نگاہے فضا دی نگاہ ہو سائن دے چہرے دے چنان سے یقین دے نگاہ جنابِ معصومہ دے معصومہ دے دی دی پیو دے چہرے دے اچانک غریب دے دو ہاتھ آئے کمر دے انا بے غیر تا جنات سجا تے کھپا بازو کلم کی تینا دے غازی دے بیرا آتھے بانیو اسور دی بیر وانیو سگینہ دی بیر مشک دے قسم شبیر پھر آپ موہج پہیں ماف کرائے حیق پیغیر اپنے مشک جو پیر مارائے پانی ہڑھائے میں عادہ پانی نئی غازی دی اترین سال دی مہنگ دیئے حق کرمار کے آدھے دھوڑا رو سارا باندکاروں میری زندگی موجھ گئیے میرا حسین دید ہی دالوادہ حسین دی دھی نلوادہ پانی نا یاد میں کوئی نا آسنا تو سندھ چوڑھ سو سال پاد میری زبانی سون کے ہائے گئی دیئے رابضی قسمینی میں حسین جی چھے نا یعنی کمر تو دو رہی دو ہیں ہاتھ کمر دے آگئے روڑوں کے پیدے ہیں ہائے غریبی جی میں جو دھی لیدی کھڑی ہے دوڑی ہے حق کا مار گیا دیئے بابا مرے چاچے تو خیرے اب آزادی میرے چاچے ولنے یہ کوئی نا رو رو کے پیادن او ولی نولی تیرا عزور تباچوں سے بسم اللہ کرنے یار سونے رونے ہو چھوڑتیں سارے لہو ہائے اب پاس کر کے جھڑ پونے یا علی کر کے اچھے کھڑن دے او جوانو اب پاس تو بھی قدم دو رہی میں وعدہ کریں رہا علامہ محمد علی لکھنوی اپنی کتابے چھے دو جملے لکھیں اس دو وسیعت ہیں اب پاس دیا لکھیں میرا وعد ہے تو سم پس کرتے بھی روزو حسین اب پاس دے کو لائے اب آزادی غازی چھوڑتیں سارے لفظ غازی لساں میں رکے لگ رہے ہیں اب آزادی تو سردار میں نوکرہ بھیر آدموں چھون گیا دے بس کر نوکری سرداری دے دعوے اب آزادی آج میں کتھ سا کتنا ہر سا میری نوکری جنے ہیں آزادی آدھے بطری سا سیدہ دے میں کنا کچھ منگ ہے آزادی آدھے کچھ نہیں سیدہ دے آج منگا آزادی آدھے غریب سن جائی آزادی آدھے کچھ منگ ساں جو دے سکتے ہیں آزادی آدھے کچھ منگ دائیا ہاں میری بطری سا دی حسرتے میں کوئی ایک دب پھرا سارچا آزادی آدھے کچھ منگ ساں جائی میری سیند وال کھلے ہوئے امت کرین دے وال کھلے ہوئے پتور دے دوئے ہاتھ پاسے تو چھنے ہوئے حق کا مارکہ آدھے امت بنین اجازت لے مینا حسین غریب سن جائی آزادی آدھے کچھ منگ سا آزادی آدھے کچھ منگ سا شابہ آزادی آدھے کچھ منگ سا مینا وفادار کچھ منگ سا نمدفہ سبس میرا مصافر بھی راب آزادی آدھے حسین بھی راب سرا یای منت لا میں غریب دے کچھ چند وسیعت ہیں آزادی آزادی آدھے دس کیڑیاں وسیعت ہیں غادئیوں نے وسیعت کی دیئے رب دی قسمِ حسین کو بہتر دی موت بھول گئی آنکھو تو سنا ما آزادی آدھے کچھ منگ سا آزادی آدھے کچھ منگ سا جنا ما فضل دیاوے انہیں سارتے ہاتھ رکھے آزادی آدھے کچھ منگ سا آزادی آدھے کچھ منگ سا میک چھوڑا تھوانے کدما نے جس مکی تو چھوڑا ہے آپڑے کدما نے مکی میرے چہرے تے سن چھوڑو آزادی آدھے کھا دےی تے جائے میرے آدھے چہرے تے خاک کی میں پا آزادی آدھے کھاک پا مال شرد میدان جو تیری امہ زہرہ آسے میں اس طرح گردالوں میں چہرے نال تری مال سامنے آجا مائی آگ سا کوششتہ کریں داری ہے تینا بچنا بچو ہیلت بابا ہاتھ پیاؤں تو چھوڑیں نا آنکھوں تو بھائیں سنیں نا او جوانوں قیام دمان دارا ہون ممبر دیکھ سمیترے جی وصیت کر گیا در مولا منت لاویں میری لاش خیمیں ننے میں تیرے دینا الوادہ مائی آمانہ دھوکوں ہے لو کار سکرے اب آل احراب دیکھ سمیترے میں مرتے ہاتھے اب تا اس تو گھڑا کر لیا کر بنا جو حسین کا کوئی نہیں او جوانے جہ زین چھوڑیے ہر جوان دنا چاہتے رہن کی تیرے او جوانے جہ زین چھوڑیے کائن نیا تھا جو حیلالی مجلس پوری ہو گئی ہے مجلس پوری ہو گئی ہے مگر مجلس پوری ہو گئی ہے مجلس پوری ہو گئی ہے مجلس پوری ہو گئی ہے فوقی ہے مجھد ہے مجلس پوری ہو گئی ہے مجلس پوری ہو گئی ہے مجلس پوری کرو 인지 πرے ہو گئی ہے preparedness ہے آپ مجلس بھی ہو گئی že بارلو